الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین اللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کو ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے، ہر دکھ سے اور ہر غم سے معفوظ و معمون فرمائے اور اللہ کریم اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آپ لوگوں کو خوشیہ نصیب فرمائے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیماریوں سے بچاؤ کا ایک بہت خاص وظیفہ دیا جائے گا توجہ کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو اس ویڈیو کو سننا ہے انشاءاللہ بہت زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ نصیب ہوگا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نظرانہ پیش فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ لا علاج امراض کا یہ آخری حل ہے کوئی بھی بیماری ہو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی شفایابی آپ کے قدموں کو چومیں گی اور یہ عمل آپ نے گیارہ دن لگتار کرنا ہوگا تو انشاءاللہ و تعالی قسمت بدلتے ہوئے آپ دیکھیں گے کیسے اللہ کریم کرم فرماتے ہیں کیسے اللہ تعالی دین اور دنیا کی بھلائیاں عزتیں شان و شوقت اور رفاتیں اللہ کریم آپ لوگوں کو نصیب فرماتے ہیں یہ عمل یوں سمجھیں کہ بہت ہی خاص عمل ہے کود کا مرض ہے گردے ہیں ان بیماری ہے میدے کی بیماری ہے شگر جیسے موزی مرض ہیں تو یہ بیماریوں سے شفا کے لیے وظیفہ جب آپ کریں گے تو عرش کا رحمان آپ کو ضرور بزرور نوازے گا بیماری کا علاج جیسے دوا سے ہوتا ہے اسی طرح مسنون دعاوں سے کلمات سے بھی اللہ تعالی بیماریوں کو ٹالتے ہیں ایک تو آپ نے حسب استطاعت کسرت سے صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں اور یہ دیکھیں بات لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا ایک روپیہ روزانہ آدمی جمع کرتا رہے دس روپیہ روزانہ کی جمع کرتے رہے تو مہینے کے اختتام پر وہ کافی سارے پیسے بن جاتے ہیں جو کسی کے استعمال میں وہ غریب آدمی لا سکتا ہے آپ صدقہ کر سکتے ہیں کیونکہ صدقہ کرنا بہترین علاج ہے عدیت شریف میں آتا ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کیا کرو صدقہ بیماری کو دور کرتا ہے اس لئے حسب تفیق صدقہ ادا کرتے رہیں ایک حدیث پاک ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ دو اور اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعے علاج کرو اس لئے کہ صدقہ پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے اور وہ تمہارے عمال اور نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے اس کے علاوہ جو مدینہ منورہ کی اجوہ خجور یہ بھی بیماریوں کو بہت جالد ختم کرتی ہے کیونکہ اس پہ حدیث پاک سن لیں حضرت سعید پھر اس کے بعد میں وظیفہ دیتا ہوں سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہو یہ سنا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت اجوہ خجور کے ساتھ دانے کھائیں تو اس دن اسے نہ تو زہر نقصان پہنچائے گی اور نہ ہی جادو نقصان پہنچائے گا حضرت امہ عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک آلیہ مندینہ منورہ کی بلائی جانب کی اجوہ خجور میں شفا ہے اور اسے نہار مو کھانا زہر کا علاج ہے تو میرے بھائیوں بہنوں بیٹیوں اللہ تعالی آپ لوگوں کو جلد صحیح سے نوازیں آپ کے مریضوں کو اللہ تعالی صحیح سے نوازیں یہ عمل جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بیماری کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے سہر، عصیب اور نظرِ بد کے اثراتِ بد سے بھی حفاظت رہے گی تو عمل کی جانب بڑھتے ہیں اب آپ نے توجہ کے ساتھ اس عمل کو سننا ہے گیارہ دن بلا ناغہ ہم نے اس عمل کو کرنا ہے ٹھیک ہے گیارہ دن بلا ناغہ ایک تو یہ کلمات آپ کے سامنے لکھی ہوئی بھی ہیں اللہ ربی لا شریک لہو یہ پھر سنیں اللہ ربی لا شریک لہو ان کلمات کو تین سو تینتیس بار پڑھنا ہے تری ہنڈرڈ تھرٹی تھری ٹائم اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی تری ہنڈرڈ تھرٹی تھری ٹائم یعنی تین سو تینتیس بار پڑھنا ہے پھر اس کے بعد اللہ اللہ ربی لا شریک لہو تین سو تینتیس بار پڑھنا ہے اور یہ عمل اول آخر درود پاک کے جنہ پڑھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے پھر سنیے گا کہ اول آخر درود پاک پڑھے درمیان میں تین سو تینتیس بار اللہ اللہ ربی لا شریک لہو پھر تین سو تینتیس بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں اس کے بعد پھر اللہ اللہ ربی لا شریک لہو تین سو تینتیس بار پڑھیں اول آخر تین تین بار درود پاک پڑھیں اور اس عمل کو لگتار گیارہ دن بلا ناغہ کریں ٹھیک ہے بلا ناغہ گیارہ دن کریں کوئی بھی مریض ہے اس کے سرانے کی طرف بیٹھ جائیں اور اسے آپ نے دم کرنا جب یہ کلمات یہ عمل پڑھ لیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں تو سر کی جانب سے پھوک مارنا شروع کریں اور پیروں کی جانب جا کر ختم کریں پھر جب دوسرے دن عمل کریں تو اسی طرح یہ کلمات پڑھ کر جو تعداد میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے پڑھتے جائیں پڑھ کر سر کی جانب سے پھوک مارنا یعنی دم کرنا شروع کریں اور پہر کی جانب اختتام کریں لا علاج مرض کا آخری علاج ہے بیماری کوئی بھی ہو تو اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اس کی اجازت ہے انشاءاللہ عز و جل اس عمل سے جادو نظر بعد ان تمام چیزوں سے میرا مالک آپ لوگوں کو محفوظ و معمون فرمائے گا اس کے علاوہ پنچ وقت آپ نمازوں کا احتمام کریں ہمیشہ باووزو رہنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ دینی دنیاوی برکتیں عزتیں رزق عزت شان و شوقت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے دل کی بیماریوں سے نجات ملے گی پرسکون نید جو ہے وہ آئے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے نومولود بچوں بچیوں کو بھی انشاءاللہ بیماریوں سے دکھوں سے غموں سے اللہ کریم حفاظت فرمائیں گے تو اپنے پیارے محبوب کریم کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے اپنی دعاوں میں التجاوں میں ضرور جاد رکھا کریں کیونکہ دعایں ہی مومن کا اتھیار ہیں اور دعایں ہی قسمتوں کو بدلتی ہیں بلند کرتی ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ